اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میں اب خدمت میں ڈاکٹر دان علیہ السلام آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں آج میں جو ٹوپک لیا ہوں میرے بھائی وہ ٹوپک یہ ہے کہ جو بھائی کینسر میں مبتلا ہے جو کسی کا عزیز کینسر میں مبتلا ہے تو اس کا کیا علاج ہونا چاہیے کیسے علاج کرنا چاہیے اور کیا کیا چیز اس کے لیے استعمال ہوگی جو ہم یہاں سے بنا کے بذریہ پارسل کرواتے ہیں یہ ڈبے پیک ہوئے پڑے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈے ڈبے ہیں اس میں ساری میڈیسن جو ہے ہم نے پیک کرنی ہے تو بات یہ ہے کہ جو بندہ کہتا ہے کہ جس کے بزرگوں کو یا جس کے رشیداروں کو ان کو کینسر کا مسئلہ ہے تو کینسر کے لیے کیا چیز یوز کروائیں گے تو انشاء اللہ تعالی اللہ کی حکم سے کینسر جو ہے وہ جر سے ختم ہو جائے گا ان کے لیے ہم نے ایک ڈراب بنایا تھا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ میرے نام پہ ہے ڈاکٹر ادنان الیاس نیار اپالو مل جھنگ روڈ مزفر گار ٹھیک ہے جی اور نیچے میرا نمبر دیا گیا ہے 0333 361 262 اور جو ورس اپ نمبر ہے میرا 0306 43 3636 یہ نمبر زیادہ میرے پاس ہی ہوتا ہے اس پہ ورس اپ بھی بنا ہوا ہے یہ آپ غور سے دیکھ لیں 0306 43 76 36 میرا مکمل اڈریس لکھا ہوا ہے بھائی اور یہ ہم نے ٹیبلٹ بنائی تھی ٹیبلٹ اس میں بنائی تھی ہم نے ڈاکٹر ادنان الیاس یہ میرے ہم نے بنائی ہیں تیار کی ہیں یہ کینسر کے لیے خاص طور پر ان کی سائن سیمٹم کے مطابق جو مریض کہتا ہے جو مریض کہتا ہے کہ ہمیں کینسر کا مسئلہ ہو گیا ہے اور براد کینسر ہے یا کسی قسم کا بھی کینسر ہو رہا ہے وہ مکمل ڈیٹیل ہمیں بتائے گا مکمل ڈیٹیل بتانے کے بعد اس کی مکمل تشکیش کی جائے گی تشکیش کرنے کے بعد پھر وہ میڈیسن جو ہے وہ تیار کر کے آپ کو بذریہ پانسل کروا دی جائے گی تو جو بھائی ایک تو پہلے یہ دیکھیں کہ جب انسان کی اندر قوت مدافر ختم ہو جاتی ہے تو کوئی بھی بیماری ہو وہ آپ چاہے وہ بخار کی بھی ہو تو وہ آپ پہ ہیوی ہو جائے گی تو بخار چھوٹا سا بخار بھی آپ پہ ہیوی ہو جائے گا اگر آپ کی اندر ویل پاور ختم ہو گئی ہے تو اس میں جو کینسر کا جو مریض ہوتا ہے جو کینسر کے پیشنٹ ہوتے ہیں میرے بھائی ان کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اگر چاہیں اپنے کینسر سے لڑ سکتے ہیں اس کے یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ وضائف پڑتے ہیں نماز کی طرف سوجو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سوجو کرتے ہیں اللہ پاک ان پہ کرم کر دیتا ہے تو ہمارے پاس جو کیسے سے کینسر والے ان کو ہم نے میڈیسن بھی دی ان کو ایک بزرگ ہے ملتان شریف میں ہم نے ان کا نمبر دیا ان سے انہوں نے دعا بھی کروائی وہ کچھ پیسے بغیرہ کچھ چیز بھی نہیں لیتے وہ صرف وضائف دیتے ہیں تو ان سے وضائف لیے انہوں نے اللہ کا شکر ہے وہ خدا رسول وہ ذکر کرواتے ہیں خدا رسول کی بات کرتے ہیں کچھ وضائف دیتے ہیں چاند منٹ کے دس پندرہ منٹ کے وضائف ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ پڑھنے پڑھتے ہیں اور اللہ پاک بہت آسانیہ کرتا ہے رزق میں بھی بیماریوں میں بھی اور بہت ساری مصیبتوں میں بھی اللہ پاک بہت کرم کرتا ہے تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ ہم کینسر اس کو ہو چکا ہے اور اس کے والدہ کو ہے یا اس کی والدہ کو ہے یا کسی بھی خدا نہ خاص بچے کو ہے تو وہ گھبرائیں نہیں ٹھیک ہے جب پیشنٹ کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے کینسر ہے تو وہ دل کو لگا لیتا ہے بات کو اور وہ ڈاؤن ہوتا جاتا ہے اس کے ذہن میں کیس بیٹھ جاتی ہے کہ یار مجھے کینسر ہے اب کیا ہوگا کینسر کے علاج نہیں ہے اللہ پاک کرم کرنے والے ہیں اللہ پاک شفاہ دینے والا ہے اور جو مرض بھی اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے اس سے پہلے اس کا علاج اتارا ہے اللہ پاک میں بھی ہے ہر مسلمان اس کو اچھی طرح جانتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو چگر کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کے لیے پروپر طریقے سے میڈیسن ہوتی ہے وہ سائنٹ سیمٹرم کے مطابق آپ ہم سے رابطہ کریں گے ہمیں مکمل اپنا ان کی سائنٹ سیمٹرم بتائیں گے مکمل ٹیسٹ بتائیں گے کہ یہیے ٹیسٹ ہم نے کروا لیے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو مکمل ڈیٹیل میں پھر میں آپ سے لینے کے بعد آپ کی ریپورٹیں ورس اپ کروں گا ورس اپ کریں گے آپ میرے نمبر پہ زیرو تین سو چھے تیر تالیس چھتر تین سو چھہزٹ اس نمبر پہ جب آپ ورس اپ کریں گے تو ورس اپ کرنے کے بعد آپ کو مکمل جو ہے ڈیٹیل میں ریپورٹ دیکھنے کے بعد بتایا جائے گا کہ کیا چیز استعمال کرنی چاہیے اور کیا چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے تو میرے بھائی جب انسان کے اندر جب انسان اپنے آپ کو فٹ رکھتا ہے جب جوان رکھتا ہے آپ دیکھا ہوگا کہ آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بالکل بورے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ جوان رکھتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی ایج کے مطابق ایج جیسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایج چور ہے ٹھیک ہے عمر چور ہے ٹھیک ہے تو عمر چیز نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو فٹ رکھتا ہے مطلب ہے ایسے سائز کرنا آپ نے ڈائیٹ کا خیار رکھنا اور آپ پوش رہنا سٹریس نہ لینا تو یہ باتیں بڑی میٹر کرتی ہیں جب آپ شوگر کے پیشن ہوتے ہیں جب آپ شوگر کے پیشن ہوتے ہیں تو آپ کے بعد یہ کمزوری اس وقت آتی ہے جب آپ قوت مدافع آپ کے اندر ختم ہو جاتی ہے تو آپ جب سوچنا شروع کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا بہت زیادہ ٹاؤن ہونا شروع ہوتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں کہ کینسر کئی قسم کے ہوتے ہیں بلڈ کینسر ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی سسٹ ہو جاتی ہے خدا نہ خاصہ کوئی رسولی ہوتی ہے کینسر کی ٹھیک ہے وہ بان جاتی ہے کوئی گلے کا کینسر ہوتا ہے ٹھیک ہے ہڈیوں کے کینسر ہوتا ہے ٹھیک ہے جس اب کسی حصے میں دانہ نکلاتا ہے اس میں سراکھ ہو جاتا ہے اس کا کینسر ہوتا ہے ہوتی ہے اور مکمل انسان کی فضلت اللہ تعالی نے جو بنائی ہے وہ ہر کسی کو علید علیدہ طریقے سے خدا نے بنایا ہے اور الحمدللہ ان کی بلڈ کا جو ہے بلڈ اس کے بلڈ کی کیا چیز ریشو کتنی آ رہی ہے لیول کتنا ہے ٹھیک ہے ایم آئی آر ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے وہ ٹیسٹ انہوں نے کروایا ہوگا اور جو مطلب ان کی سٹیج ہوتی ہے ایک سٹیج دو سے ٹیسٹ کس سٹیج پہ وہ چل رہا ہے مکمل اس کے ٹیسٹ کی ریپورٹ میں بتا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا علاج کرنے سے بہتر ہوتا ہے کہ علاج جب کروائے جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک شفا دینے والا ہے اور شفا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالی سے نا امید کبھی بھی نہ ہو اپنے آپ کو مطمئن رکھیں آپ بالکل خوش قرم رہیں بالکل ٹینشن فری رہیں اللہ پہ یقین رکھنا ہے انشاءاللہ مطلع ہر کام اللہ کے حکم سے تسلیف باکش ہوگا ہمارے پر کافی ایسے کیسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں کینسر ہے ان کا علاج ہم نے کیا تو اللہ پاک نے کئی لوگوں کو شفا دے دی کئی لوگ مطلب شفا یاب ہو گئے کسی کو شفا نہیں ہو ٹھیک ہے کہنے کا مطلب یہ کہ ڈاکٹر جو ہے وہ شفا نہیں دیتا وہ صرف علاج کرتا ہے ٹھیک ہے ہم علاج کرتے ہیں اللہ تعالی پہ بروسہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی شفا دینے والا ہے اور الحمدللہ الحمدللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے بہت کرم کیا ہوا ہے ماشاءاللہ جہاں بھی میڈیسن دی ہے اللہ پاک نے احسان کیا کرم کیا اللہ تعالی نے اس کو شفا دی ہے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پروپر طریقے سے اس کا علاج کروائیں اس کے مکمل جو بندہ کہتا ہے کہ وہ تو کیسر ہے تو کوشش کریں کہ وہ اگر اس کو شگر نہیں ہے تو جو ٹوٹکا ہوتا ہے نا جیسے وہ آپ کو بدا دیتا ہوں آپ نے کلونجی لینی ہے کلونجی کا پوٹر لینے ہے اور اس کے بعد آپ نے شید لینی ہے ٹھیک ہے کلونجی کے پوٹر کو پیس لینے ہے اس میں شید ڈال لینی ہے ایک چمہ صبح ایک چمہ شام کھانا کھانے کے بعد لینے ہے یا ایک چمہ صبح بھی آپ نہار ملے سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک ٹائم سے اس کے بعد جو ہے نا یہ چیزیں بہت بردست ہوتی ہیں باقی اس کے بعد عدرہ ہو گیا عدرہ ہو گیا عدرہ کے بعد اس کے بعد لیسن ہو گیا ٹھیک ہے یہ بھی زبردست چیزیں ہیں ٹھیک ہے دارچینی ہو گیا ٹھیک ہے نا حلدی ہو گئی یہ وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو ہم آپ نے کھانے میں چھوڑ چکی ہے پہلے وقتوں میں یہ کینسر کیوں نہیں ہوتے تھے کیونکہ پہلے وقتوں میں ایک دیسی خوراک ہوتی تھی مطلب پودینے کی چٹنی لے لی دھنیا کی چٹنی بنا لی ٹھیک ہے اس کے بعد عدرہ ہوتی ہے لیسن ہوتا ہے پیاس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں دارچینی ہوتی ہے کالی میرہ چوتی ہے لونگ ہوتے ہیں وہ ہمارا ایک سالر بنتا تھا ٹھیک ہے ہمیں اچھی طرح یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اب وہ چیزیں کہاں ہیں اب وہ چیزیں کہاں ہیں ٹھیک ہے اب وہ چیزیں نہیں ہیں آپ آ گئی ہیں بھزاری چیزیں آپ ہوتل پہ جاتے ہیں بنی بنائی کرائی کو کچھ کھاتے ہیں پتہ نہیں کون سا تیل یوز کیا جاتے ہیں کون آپ کے لیے ہمارے لیے نقصان ہے میدہ خراب ہو جاتا ہے میدہ خراب ہوتا ہے بلڈ کم ہو جاتا ہے بلڈ کی کمی ہو جاتی ہے پھر انجیکشن لگتے ہیں پھر بلڈ کی بوتل لگتی ہیں تو پھر جا کے کوئی مسئلہ حال ہوتا ہے تو میرے بھائی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑیں آپ اپنے گھر میں اس کا علاج ڈھونڈیں گھر میں اچھی سے اچھی خوراک کھائیں گھر میں جب آپ اچھی سے اچھی خوراک کھانا شروع کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ کی حکم سے اللہ پاک کی کرم سے آپ میں چینجیں گائے گی آپ کی زندگی بڑے گی آپ میں اندر بیماریاں ختم ہوگی آپ جیسے سالن کھاتے ہیں گھر میں بنایا کھائیں لیسن ڈالے اس میں ادرک ڈالے اس میں پدینہ ڈالے اس میں دھنیا ڈالے اس میں لوگ ڈالے کالی مرچے ڈالے پھر آپ کا سالن بنا ہوا جب وہ سالن آپ کھائیں گے آپ اس میں چٹنی کھائے کریں جیسے اس میں چٹنی بنائی جاتی ہے پدینے کی چٹنی بنائی جاتی ہے گھر میں وہ بنا کر کھائیں وہ اور سلاف دوپین کو کھائے کریں کیرہ کھائے کریں اچھی چیز ہے چوکندر کھائے کریں گازنیں کھائے کریں مولیاں کھائے کریں وہ بہت زبرداشت چیز ہے جب یہ چیزیں آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کے کینسر میں کمی آنا شروع ہو جائے گی آپ کی قوت مدافع بڑھنا شروع ہو جائے گی آپ میں طاقت پاور آئے گی تو اللہ کی حکم سے آپ بالکل فٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک پروپر طریقے سے اس کی ٹینشن نہ لیں بلکل ٹینشن نہ لیں اللہ پاک شفاہ دینے والے ہیں بلکل ٹینشن نہ لیں انشاءاللہ اللہ آپ کو شفاہ بھی دے گا سید بھی دے گا آپ دوبارہ بالکل ایکٹیف اور نورمل انسان کی طرح زندگی گزاریں گے اللہ پر بلوسر کے اور چھوٹا دروشی بھی یاد کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پھرتے رہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ اللہ کے کرم سے اللہ اللہ آپ سے سلام کے اس کے وسیلے سے اللہ پاک شفاہ دے گا انشاءاللہ باقی میڈیسن کا ہے میڈیسن آپ کھائیں گے اس کا استعمال کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو شفاہ دے گا صیحت دے گا ٹھیک ہے باقی کافی عرصے تھے ہم یہ خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ کافی لوگ صیحت یاب ہیں اور ہر مسئلے کے لیے ہم تقریباً کوشش ہوتی ہے کہ ہم علاج کرتے ہیں اور الحمدللہ لوگوں کو بہت بھلا ہوتا ہے ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے اللہ پاک شفاہ دینے والا ہے اللہ پہ بروسہ رکھتی ہیں آپ بھی اللہ پہ بروسہ رکھیں میڈیسن شروع کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے قریب آپ بلکل فٹ ہو جائیں گے